سبزی منڈی میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر منڈی میں ٹیماتے سان سو پچاس روپے دھڑی اور پیانس آٹھ سو روپے دھڑی فروخت ہونے لگے ہول سے اس ستہ پہ ٹیماتے ایک سو پچاس بازاروں میں دو سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگا مزید ہمیں آگاہ کریں گے فراز سمزان جی فراز بتائیے گا کیا تفصیلات ہے جی بالکل میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزیوں فروٹ منڈی میں موجود ہوں بات کرتے چلیں تو سبزی منڈی میں جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے اگر ٹیماتر کی بات کرتے چلیں تو ٹیماتر کی قیمت میں بھی جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے دھڑی کا جو ہے وہ اضافہ ہوئے ٹیماتر چھے سو روپے دھڑی سے مہنگے ہو کر سات سو پچاس روپے دھڑی جو ہے وہ منڈی میں فروٹ کیا جا رہے ہیں اور اس حساب سے بات کرتے چلیں تو منڈی میں ایک سو پچاس روپے کلو جو ہے وہ جبکہ بزاروں میں دو سو روپے کلو تک جو ہے وہ دو سنچریاں کراس کر کے جو ہے وہ فروٹ کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ اگر پیاز کی قیمتوں کی بات کرتے چلیں تو پیاز منڈی میں آٹھ سو روپے دھڑی جو ہے وہ اس وقت فروٹ کی جا رہے ہیں مارکیٹ اور بازاروں میں پیاز جو ہے وہ بھی دو سو روپے کلو تک جو ہے وہ دو سنچریاں کراس کے جو ہے وہ کراس کر کے فروت کی جائے مارکیٹ اور بھی آرتی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں باجن آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پیاز بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے دو سو روپے کلو تک جو ہے وہ فروت کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے نہیں یہ مہنگا نہیں کلایا جاتا اب امام ہیں عدل سے مجلوم جو ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے وہی لٹتا ہے امیر آدمی کھا رہے آخر اتنی دولت سے کھا رہے پیندرے ہو رہے ہیں زواد کو جن سے کھاتے پیتے ہیں کوئی یہ تو نہیں ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں بہت زیادہ حساب کتاب ہے ایش و پسرت ہے آپ کو نہیں لگتا یہ کہ ٹیماتر اور پیاز اتنے مہنگے سبزیں اتنی مہنگی کوئی مہنگا نہیں لگتا مجھے منڈی میں پچاس روپے کلو بکنے والا ٹیماتر اور باہر ساٹھ روپے کلو بکنے والا ٹیماتر ساٹھ روپے کلو صرف قرائے لگتا ہے آج کے دور میں پچاس ساٹھ روپے کلو کا خرچہ آتا ہے پیٹی کے اوپر کلو کے حساب سے عوام کو تو ایک روپے کلو بھی مہنگا لگتا ہے سا روپے کلو بھی مہنگا لگتا ہے عوام کا کچھ نہیں لوگ تو مہنگائی سے مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبزی پکانے میں ٹیماتر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جو مجبور ہیں وہی مجبور ہیں باقی خارے پہن رہے ہو رہے ہیں سب چیز ہے دنیا کی کوئی ایسی پرستے کی چیز نہیں ہے جو نہیں مکمل ہو رہی ہو اس وقت بات کرنے کے لئے اور بھی جو ہے وہ عورتی موجود ہیں بجن کیا کہیں گے اتنی مہنگائی ہو چکے ٹیماتر اور پیاس ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکے اس وقت سے کیا کہیں گے کچھ بھی مہنگائی نہیں ہے صرف عوام کو رونے کا تماشا بنا رکھا عوام نے عوام کو تو ساری سہولتیں ہونے کے بعد بھی عوام گیتی ہے کہ کچھ نہیں ہے کیونکہ پتہ کہ یہ جہاں سے یہ آتے ہیں نا وہاں پہ اس سال فصل کم ہے فصل کم ہونے کی ویسے ریڈ اوپر ہو جاتا ہے فصل بھرپور ہونا پھر کوئی ریڈ نہیں ہوتا پھر اپنی امرنی مرسی کا ریڈ ہے کیونکہ آج کل خرچے بہت ہیں شاپر ہے چھ سو روپے کلو تو جہاں سے گاڑی آ رہی ہے دو لاکھ روپے گرایا ہے اگر کوئی بھار سے آئے ایران سے گھنٹے نہ رہا ہے اس پہ سات لاکھ روپے خرچہ ہے عوام کا کیا ہے اب ہزار روپے کلو لیمبے میں کوئی ریڈ نہیں ہے کھانا تو ایک دانہ ہی ہے کوئی من تو نہیں کھا جاتا وہ چالیس ہزار خرچنے پڑیں گے جی جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت میں سبزی منڈی میں موجود ہوں بات کرنے کے لئے ہمارا ساتھ اور یہ مہنگئی 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 ہر بندے نے مہنگئی مہنگئی سے رو رہا ہے اب کیا کروں ہم بھی مہنگئی سے رو رہے ہیں بھائی مال یہاں بھی اتنی مہنگئیں بھکتے نہیں ہیں گھر کے خرچہ پورا نہیں ہوتا حالات ایسے تنگ ہوئے پڑے ہیں یہ بتائیں آپ کے پاس کون سی چیز ہے کیا فروت کرتے ہیں ہمارے پاس وہ مٹرے اور میتھی ہے اتنی مہنگئی پیچھے سے مہنگئی مال ملتے ہیں آگے بھکتے نہیں غریب غربہ عوام آتی ہے وہ کہتے ہیں سستی چاہیے اب ہم کیا کریں ہماری دیکھو میتھی ساری سڑھی پڑی ہے اور مٹرے میں سارے خراب ہو رہے ہیں کیا کریں بھائی پیچھے سے مہنگئی بہت ہے جی جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر پیاز اور ٹیماتر کی قیمتوں میں جو ہے وہ ہول سل سطح پر اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے پیاز بھی اتنے مہنگے داموں فروک کی جارہے ہیں اس وقت منڈی میں پیاز جو ہے وہ آٹھ سو روپے دھڑی تک جو فروک کیے جارہے ہیں جبکہ ٹیماتر سات سو پچاس روپے دھڑی تک جو ہے فروک کیے جارہے ہیں اور شہریوں کے جانب سے حکومت سے یہی درخواست ہے جو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ چیزیں سستیوں اور عوام کی پوائنٹ تک آ سکیں جی فراز رمضان بہت شکریہ آپ ہمیں مارکیٹ کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے لوزرہ میں قتل کی لرزا خیز وارداد معمولی تلق علامی پر بھائی ہی بھائی کا قاتل بن گیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سوے کے بار سے قتل کیا وارداد کے بعد ملزم فرار مقتول کی لاش ڈشٹے کا سبتال منتقل کر دی گئی مقتول کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درش کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سوے کے بار سے قتل کر دیا وارداد کے بعد ملزم فرار ہو گیا مقتول کی لاش ڈشٹے کا سبتال منتقل کر دی گئی مزید بتائیں گے مشتاغ خوٹا داخلت پر لاش کو ڈسٹک ہیڈ کوٹر ہسپتال میں منتقل کیا ہے جس کے بعد جو ہے مقتول کی والدہ کی مدائیت میں واقعہ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ صلح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مقدمہ درج نہ ہو لیکن پولیس چاہتی کہ ملزم کو ہر حال میں سزا مینی چاہیے رحیم یار خان نے برڈز یونین کا محکمہ وائلڈ لائف کے خلاف احتجاج مظاہرین کے پریس کلپ کے باہر محکمہ وائلڈ لائف کے خلاف ناربازی کہتے ہیں محکمہ وائلڈ لائف پرندوں کے بزنس کو تباہ کرنے پر لگا ہوا ہے ہم دس سالوں سے پرندوں کا بزنس کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں ہمیں لائسنس نہیں دیے جاتے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے آمیر بھتی جی آمیر اگا کریے گا بلکہ رہیم ارخہ میں ڈسٹرک پریس کلپ کے باہر برڈز یونین اس وقت محکمہ وائلڈ لائف کے خلاف جیسراپ احتجاج ان سے جانتے ہیں بدے گے جو آپ یہ احتجاج کر رہے ہیں آپ کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ جی ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم دکاندار ہیں خان پور سے رحیم یار خان سے لیاقت پور سے پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں لسانس بنوار ہیں دس بارہ پندرہ سالوں سے لسانس بنوار ہیں ہمارے پاس لسانس پرانے موجود ہیں لیکن محکمہ وائلڈ لائف تعاون نہیں کر رہا ہمارا مال اٹھایا جاتا ہے لسانس نہیں اس کو مکمل کیا جاتا ہے پیسے لے لیے جاتے ہیں پیسے لینے کے بعد لسانس کی کاپی نہیں ملتی اور ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس چلان فار موجود ہیں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے کسی کی جیب میں نہ جائے ہم متاثر ہو رہے ہیں مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے آپ اسلام علیکم ہمارے پرندے دیکھیں اب ایک سو روپے کا ایک توتہ ہے دانہ جو ہے وہ تین سو روپے کلو ہے اس کے حساب سے ہم اپنا پیٹ پا لیں یا کہنا میں توتے بیچے ہیں انہوں نے لیسنس چھتیس ہزار بے کا رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے پچھلے میں سب سے پرانا دگاندار ہوں جو میں کتنے سالوں سے پیسے بھار رہا ہوں لیکن لیسنس نہیں مل رہا ان کو لیسنس نہیں دیا جاتا اور کاروبار بھی ان کا شدید متاثر ہے ان کا ہی مطالبہ علا حکام سے کہ نوٹس لیکریٹ پر جو ہے ان کے مسائل ترجیح بنیاد پر حل کیا جائے جی آمیر بھٹی بہت شکریہ چشتیاں میں سات روپنی گینہ مسلسل روز سے وارگازوں میں مصروف ہے شہنی لاکھوں روپے ناقدی مال مصروفہ سے محروم علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ڈاکو روزانہ کی بنیاد پر دن رات لوپ بار کرتے ہیں مزید بتائیں یہ زاہر حسین حاشمی جی زاہر بتائیں آجی بلکل میں صد مجود چشتیاں کا نواہی علاقہ ہے بکشنہ جہاں پر خطرناک ڈاکو سے تنگ آئی علاقہ مکین سراپہ اتجاج ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آئے روز کسی نہ کسی گھر میں ڈکیتی سوئے ہوئے گھر والوں کو اٹھا کر ڈاکو مال مسلوکہ لے کر فرار ہو جاتے ہیں یہ تمام جو علاقہ مکین ہیں روڈ پر سراپہ اتجاج ہیں کیا کہتے ہیں ان کا کیا مطالبات ہے بکشن خان کی چورنجہ فتح کی یہ صورتحال ہے کہ کچھے کا علاقہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال یہ پیش کر رہے ہیں روز رات کو ڈاکو آتے ہیں ایک گھر کی چوری کرتے ہیں ڈاکا ڈالتے ہیں دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ ڈاکا ڈالنے کے بعد اپنا مال اس طرح حفاظت سے لے جاتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے ایسے چو ساتھ سے ہم نے پہلے بھی درخواست کی اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا پر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی میرے ساتھ ایک اور بھی دھیاتی موجود ہے بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں کیا نقصان ہوا آپ کا میرا نقصان جی تقریبا دگر میں دس گیارہ لاکھ رو پیدا ہویا جی تے اس رات دو تین نقصان ہویا جی تے میں بھی احتجاج دیوش شامل سے گیا جی تے لیکن دوسرا ایسا جو صاحب نے لیکھ پڑھ گیتی ہے جی اس سے بعد صاحب کوئی انصاف نہیں پیڑھا جی جی یہاں کے علاقہ مکین جو کہہ رہے ہیں کہ مقامی پولیس کی جانب سے ان کو کسی قسم کا کوئی انصاف رام نہیں ہو رہا ان کا یہ مطلقہ ڈی پیو اور بہاول پور آر پیو سے مطالبہ ہے کہ خدارہ ہم اسی پاکستان کی رہشی ہیں اسی علاقے کے رہے ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائے جی زاہر حسین آگا کرنے کے لئے شکریہ علیپور میں انتظامیہ شہیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لئے کوشا ایسی کا غر قانونی آل ایجنسیز اور ریفیلنگ سینٹر کے خلاف گرینڈ آپریشن ایسی ڈاکٹر مکرم سلطان کی نو غیر قانونی ایجنسیوں کے خلاف کاروائی ہیں مطالبہ آپ کو علیپور میں انتظامیہ شہیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لئے کوشا ہے ایسی کا غیر قانونی آل ایجنسیز اور ریفیلنگ سینٹر کے خلاف گرینڈ آپریشن ایسی ڈاکٹر مکرم سلطان کی نو غیر قانونی اجنسوں کے خلاف کاروائیاں گیس کی ریفیلنگ کرنے وائے دو غیر قانونی سینٹر سیل کرتی ہے بہاول پر میں نئے ڈپٹی کمیشنر فرحان فاروق تجاوزات مافیا کی سلامی تجاوزات کے خلاف ساتھ کا تمام آپریشنز ناکام کو کہیں تجاوزات مافیا نے زلی انتظامیہ کے اقامات حوامی اڑا دیئے مزید امسلات سے آگاہ کر رہی ہیں محمود صحیح محمود بتائے گا شہری کو جانب سے کیا کہا گیا شہری جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انہی سے ہی جان لیتا ہے تجاوزات جو قائم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آنے جانے میں لوگوں پرابلم یہ ذرا ہیلمٹ اٹائیے گا ہیلمٹ اٹائیے گا ذرا تو کیا پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر بہت زبردہ سے یہ طریق ہے اوپن جگہ ایک کھلی ہے ہم لوگوں نے جلدی بزار سے کام کر کے گھر واپس جانا ہوتا ہے تو یہ آسان ہے اگر اس کو رکاوٹوں سے روک دیا جاتا ہے تو جو کام کم ٹائم میں کرنا ہوتا ہے اس پر پورا پورا دن خرچ ہو جاتا ہے جو لوگ اتنے آگے تک بڑھا لیا ہے تجاوزات قائم کرتے ہیں اس کے حوالے یہ تو غلط ہے ایمان والوں کے لئے تو یہ حکم ہے کہ وہ راستے کو عراستہ کرتے ہیں اب راستے کو روکنا راستے میں عزنے پیدا کرنا لوگوں نے یہ رکاوٹیں پیدا کرنا یہ تو بالکل غلط ہے سرکاری جگہ کو کرایا پرائیوٹ لوگ وصول کرتے ہیں سرکاری جگہ کا اس بارے بھی پکڑی ہے یار یہ تو سب جانتے ہیں غلط ہے کروا کون کیا پتہ کون کرا رہا ہے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ہوئی کرا رہا ہے تنگی کے سامنے ہوتا ہے ہوتا ہے نا کیوں نہیں ہوتا ہوتا ہے جی بزار میں یہ تو شہریوں کے کچھ آ رہا ہے لیکن بہاولپور میں اس حوالے سے نا مختلف کس ٹائم پر آپریشن شروع کیے گئے میوسکل کارپوریشن کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنرز کی جانب سے لیکن تمام کے تمام جو تجازات آپریشنز ہیں وہ ناکام ہو چکے اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی یہ سرکاری جگہ پر تھڑے قائم ہیں مستقل تھڑے قائم ہیں جو کہ سرکاری جگہ پر ہیں ان کا قرائے بھی باقائدگی کے ساتھ لیا جاتا ہے دکانداروں کو جانے سے اور اس پر پگڑی ہیں یعنی کہ کئی کئی لاکھ رپیہ ہر ماہ وصول کرنے کے ساتھ اس کے بعد قرائے بھی وصول کیے جاتے ہیں تو شہریوں کو اس حوالے سے تنگی ہوتی ہے چاہیے ہم دس شہریوں سے بات کریں چاہیے ایک شہری سے بات کریں بات ہوئی ہے شہریوں کو سہولت کے لیے آپریشنز کیے جاتے ہیں منسپل کارپوریشنز کی جانب سے زلی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جاتے ہیں ان دونوں اداروں کی جانب سے لیکن دو دن پہلے یہی بازار تقریبا پچاس سے ساٹھ فٹ تک چوڑے ہو گئے تھے آپریشن کیا گیا تھا منسپل کارپوریشن کی جانب سے اور زلی انتظامیہ کی جانب سے لیکن آج پھر سے ایک بار پھر پندرہ پندرہ بیس پیس فٹ جو ہے وہ سرکاری جگہوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور دوبارہ سے تجاوزات مافیا انیکشن ہوا ہے تو نئے تائنات ہوئے ہیں ڈپٹی کمیشنر فراہان فاروق ان کو جو آنے کے بعد جو نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا شاید وہ دو تین روز میں اپنی پوسٹنگ کو یہاں پر تائنات سنبھال لیں گے آڈرز ان کے ہو چکے ہیں تو ان کو جو نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا ان میں سے ایک بڑا چیلنج ہوگا وہ یہی اگر حکومت پنجاب کی جانب سے یہ انڈوسمنٹ آئی کہ تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے تو ایک بڑا چیلنج جو ہے بہاولپور شہر میں جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے تاجروں کی جانب سے تاجر اس کامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں تو یہ ڈیپٹی کمیشنر فاران پاروک جو ہے وہ اس کا سامنا کریں گے اور بہاولپور کے وہ بزار جو کہ سرکاری طور پر پچاس سے ساٹھ فٹ تک چوڑے ہیں ان کو وہ کھلا کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یہ تو ان کی تائیناتی کے بعد دیکھنا پڑے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود سہیر اپڈیٹ کرنے کے لئے خبر شامل کریں گے ویہاری سے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف حسین شاہ تبدیل کر دیا گئے عمرانہ توقیل نئے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری تائینات کر دیا گئے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو ویہاری میں ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف حسین شاہ تبدیل عمرانہ توقیل نئے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری تائینات کر دیا گئے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف حسین شاہ تبدیل عمرانہ توقیل نئے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری تائینات کر دیا گئے ہیں کوت ملسن کا اکلوتا خوجہ فرید پارک حکومتی آنکھوں سے اوچل جگہ جگہ گندگی کے امبار خاردر جنگلی جھاڑیاں اگائیں نہ ہی پینے کا صاف پانی نہ ہی بیٹنے کی مناسب جگہ اس سے پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد افزل پریدی سے جی افزل حکومتیں بدلی بور بدلے نہیں بدلی تو کوڈ مٹھن شہر فرید کی قسمت نہ بدل تکی کہیں پر قبرشتان کے مسائل تو کہیں پر ڈگری کالج تعلیمی اداروں کے مسائل تو کبھی آفتاب اسٹیڈیم کے مسائل گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں شہری جو ہیں وہ یہ کوٹ مٹھن شہر فرید کا ایک کھلوتا پارک ہے یہاں پر جو یہ اتنا بڑا پارک ہے یہاں پر لوگ اپنے واق کرنے کے لیے صبح شام کو آتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے انتظامیہ کے جانب سے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے گے بچوں کے لیے بنائے گے جھولے ہیں وہ ٹوڑ چکے ہیں یہاں پر اب بچوں کا بھی راش کم ہو گیا ہے اب آنے کو دل نہیں کرتا پارک میں پارک کی حالت کو دیکھ کر شہری بائیوسی کا شکار ہے عالی حقام سے مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پارک کی حالت تو بہتر بنائے جا تاکہ شہری جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شکریہ آپ کا ہوتا میں سموک کے تداروں کے لیے ایک دماغ کا آخاص کمیشنر مریم خان کی قیادت میں انصداد سموک پریلی گورمنٹ گرز آئیس کول میں ویلی نکالے گئی طالبہ سیول سوسائٹی کے شرکہ مزید بتائیں گے مہر عمران جب ان کو بات کریں گے ملتان زلائی انتظامے کی جانب سے آج جو انصداد دنگی مہم کے حوالے سے لوگوں کو اگاہی دی گئی اسی طرح سموک کے حوالے سے بھی دی گئی ہے اپنی کمیشنر ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں سموک کے برتو اور جان کے حوالے سے کیا کہیں گے سب سے پہلے یہ بسم نیرمانیم ابھی ہم نے آپ کے سامنے ہی ڈینگی اور سموک کے اوپر ہم نے ووکس بھی کی ہے سیمینار بھی کی ہے ویرنیس کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس تھے ٹیچرز تھے ہمارے سیول سوسائٹی کے لوگ تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے یہاں پہ بڑی ڈیٹیل سے ان کے ساتھ بات کی ہمارے ایکسپرٹس نے بھی ہم نے بھی ان کو گائیڈ کیا کہ کس طرح سے ہم ان سے سموکس اور ڈینگی سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم کے ان توسط سے میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے شہریوں کو کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں میں گملوں میں فریج کے ٹری میں ائر کولر میں کسی بھی جگہ پہ پانی زمان نہیں ہونے دیں اس کو صاف سے طرح ماحول رکھیں تاکہ یہ ڈینگی جو مچھا رہی ہے اس کی پرورش نہ ہو سکے اس کے علاوہ سموک کے لیے آپ درخز زیادہ سے زیادہ لگائی ہے اپنے گاڑیوں کی یا جو انڈسٹریل یونرس دن کے ہیں اس کے امیشنز کے لیے ہم کام کریں اور درخز زیادہ لگائیں سموک کے خاتمے کے لیے اچھی کاروائیاں ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرح ویڈا بسیں اس کا بہت زیادہ سب کالا دوں ہے سرکاری بسیں اس کو کیس طرح جی بالکل یہ ہمارے نوٹس میں آیا تو ہم نے اس کو ہمارے جتنی بھی پبلک سیکٹر کی گاڑیاں ہیں جتنی بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں سب کو ہم نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ سارے کے ساری ہمارے جو وکس سینٹر ہے وہاں پہ لاکے اپنی گاڑیوں کی سرٹیفیکشن کروائیں گے ان میں کوئی بھی ایشو تو اس کو ٹھیک کروائیں اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس سے سرٹیفیکشن آجے گا کہ سب کی سرٹیفیکشن ہوگی ہے بلکل سموگ اور انسٹاد دینگی مہم کے حوالے سے آت کمیشنر ڈپٹی کمیشنر سمیت اگائی مہم کی گئے اور شہریوں کو خاص طور پر اس سے بچاؤ کے حوالے سے بتایا گیا